ہمارے ایک ٹیوٹر والے بھائی ہیں جو یہ بہت قوٹ کرتے ہیں ویسے اب ان کی ڈیوٹیز چینج ہو چکی ہیں آپ کو پتا چل دے گا میں کس کا ذکر کروں نام لینے کی ضرورت نہیں تو یہ بالکل ایک جذباتی ڈاکٹرین ہے اس کا اسلام سے بھی کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے بلکہ یہ انٹی اسلامی بار اسلام میں جنگ ہو یا محبت ہر چیز کے رولز اور ریگولیشن ہیں کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ everything is fair in love and war محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے تھوڑا سا آپ critical analysis کریں گے تو آپ کو اس جملے کی خرابی آیاں ہو جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اور جنگ کے کوئی رولز نہ ہو صرف اتنا ملتا ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ نبیل اسلام نے فرمایا ہے جنگ دھوکے کا نام ہے اسی کی پلی لیوی ہے انہوں نے جنگ دھوکے کا نام کیا ہے آپ نے دشمن کو دھوکہ دینا ہے دشمن کے ساتھ اہد سکنی نہیں کرنی اور وہ تو سر صورت النحل کی آیت نمبر 106 میں آیا کہ اگر کسی کی زندگی اور موت کی کشمکش بن جائے اور اسے کلماتیں کفر بھی بولنے پڑ جائیں اپنی جان بچانے کے لیے تو بول سکتا ہے پھر ساتھ یہ آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور اسے حرام کھانا پڑ جاتا ہے خنزیر میں سے یا خون میں سے یا مردار میں سے تو اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے اب اس کی کوئی یہ اعتبار سے پلی لے گا کہ جی وہ محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے یہ رولز بھی اسلام نے خود بتائے ہیں کہ اگر کیٹسٹرافی کنڈیشن آئے تو یہ یہ ہوگا کتن اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ جنگ اور محبت میں کسی رول کی پرواہ نہ کریں سر اسلام نے تو جنگ میں کیسے کیسے کمانین بتائے ہیں کہ جنگ میں آپ نے بچوں اور عورتوں کو نقصان نہیں پچانا ٹھیک ہے کھیتیاں نہیں اجاڑنی قرآن حکیم میں سے کنڈیم کیا گیا ہے اور ایسی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنانا جو میدان جنگ میں نہیں آئی ہیں یہ جو کہتے ہیں اسلام لونڈیاں بناتا رہے ہیں نہیں صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں آتی تھی نا ان کو لونڈیاں بنائی جاتا تھا ورنہ رومن امپائر میں تو اس وقت لاکھوں کی عبادی تھی تو لاکھوں لونڈیاں مسلمانوں نے بنائی نہیں وہ اپنے لاکھوں میں ازاد ہی رہے ہیں اور اس کی بھی ایک حکمت تھی کہ اس سسٹم کو آگے لے کے چلنا تھا میں اب اس ٹاپک کی طرف نہیں جا رہا اس پہ مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے الجہاد فل اسلام اور وہ سر کتاب لکھی ہے انہوں نے جسٹ اٹھارہ انیس سال کی عمر میں اور وہ کتاب جب ڈاکٹر اکبال نے پڑھی تھی انہوں نے کہا تھا یہ مسلمانوں کا مستقبل کا ٹھنگ ٹینگ ہے اٹھارہ انیس سال کیا عمر ہوتی ہے جیو والوں نے ایک جیومنٹری ریکارڈ کی تھی بائیو گرافی آف مدودی کے اوپر یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہے سارا آپ احران ہوں گے گیارہ سال کے عمر میں مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے عربی فارسی کے اوپر مہارت حاصل کر لیوی تھی فارغ تحصیل ہو چکے ہوئے تھے یہ علوم حاصل کر کے ستنہ اٹھارہ سال کے عمر میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا اور تئیس چوبیس سال کے عمر میں اس وقت کہ جتنے بڑے بڑے لکھاری تھے چاہے ابو القلام ازاد ہوں یا اور لوگ ہوں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اتنی چھوٹی عمر کے اندر تو وہی بات ہے بڑا 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 ہی ہوتا ہے پا میں چھوٹا بھی ہوئے بڑا بڑا ہی ہوتا ہے وہ شروع سے ہی بڑا ہوتا ہے تو الجہاد فلسلام پڑھیں تو آپ کو حکمتیں پتا چلیں گی اور اسلام نے کیا کیا رولز اس حوالے سے دیئے تو لہٰذا یہ جنگ دھوکے کا نام ہے اس کی پلی لے کے کوئی حبول وطنی کے نام پر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز پروپارم کرے ماورائے عدالت قتل کسی کو کر دے یا اسی کی پلی لے کے کوئی مذہبی جماعت جو ہے وہ گستاخِ رسول کے نام پر مسلمانوں کو اسیسینیٹ کرنا شروع کر دے یہ دونوں ایکٹیوٹیز غلط ہیں محبت اور جنگ کے رولز ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے شتر بے مہارم اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہیں چھوڑا بلکہ رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ چھوڑا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو اہد شکن انسان ہے نا قیامت والے دن اس کی پشت پہ ایک جھنڈا ہوگا اور پبلی کے لیے ناؤس کیے جائے گا کہ یہ بندہ اہد توڑا کرتا تھا دنیا میں دومینٹ کروایا جائے گا اسی لئے ٹین کمانمنٹس جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہیں نا اس میں ایک کمانڈ یہ بھی ہے اہد کی پاسداری کرو بے شک تم سے قیامت والے دن اہد کے بارے میں پوچھا جائے گا ونس ایگریمنٹ ہو گیا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے مسند آمد میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جو اہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے آپ کیا بات کرتے ہیں مسند آمد میں سن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جس نے اپنے دشمن کو پناہ دی اور امن کی حالت میں پناہ دینے کے بعد اس نے اسے قتل کر دیا تو قیامت والے دن اس کے لئے پھر ایک جھنڈا مقرر ہوگا کہ یہ جو ہے نا یہ شخص یہ شخص وہ شخص ہے جو کہ غدر کرنے والا ہے دھوکہ باز ہے یہ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک زمی کافر کو قتل کر دیا جس کی ذمہ داری سٹیٹ کے اوپر تھی ہے وہ کافر تھا وہ مسلمان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اس پہ جنت حرام ہے اس کی خوشبو بھی حرام ہے حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی کیونکہ پچاس ہزار سال کا دن ہے نا تو جب اس دن کے ختم ہونے میں چالیس سال رہ جائیں گے تو خوشبو حلکی حلکی جنہوں نے جانا ہوگا ان کو آنا شروع ہو جائے گی لیکن ایسے مسلمان کو بھی خوشبو نہیں آئے گی جس نے کسی زمی کافر کو قتل کیا تو جنت میں تو وہ جائے نہیں سکتا یہ سر بخاری شریف ہے مولانا شریف یہ کانڈی شریف نہیں ہے توبہ کرو اور تھوڑا سا علم بھی حاصل کریں اس طرح کی سٹیٹمنٹس قتم نہ دیا کریں میرے بھائی آپ مسلمان ہونے کے دعوے دار بھی ہوں اور ایڈوکیٹڈ بھی اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتے ہوں تو تھوڑا سا دینی علم حاصل کریں اور ایون دنیاوی علم بھی اگر آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو تو آپ کبھی بھی یہ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دے سکتے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے اچھا اب جو لوگ اس طرح کی پھر وہ ایکٹیوڈیز میں انوالب ہوتے ہیں نا تو وہ پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں آئین کیا جی یہ کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے جب میں جسٹ بین میں پھین دوں تو پھر سر آپ کے پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ لگے اور آپ کو پھانسی کی سزا ہو تو بالکل جسٹیفائی ہے کیونکہ جو شخص پاکستان کے آئین کی توہین کرتا ہے اگر وہ کوئی انٹی سٹیٹ جماعت ہے تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ ایک دارے وطن ہے اور اگر وہ آپ کے ادارے کا ایکس چیف ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں اس کی بڑی خدمات ہے چالیس سال کے لئے تو پھر میرے ایک معصومانہ سوال ہے خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کے ساتھ آپ کی مسجد کا وہ مولانا جو چالیس سال سے آپ کو نماز پڑھا رہا ہو مو کالا کرے تو آپ یہ کہہ کے معاف کر دیں گے کہ اس کی بڑی خدمات ہے مسجد کے لئے لہذا میرے بچے سے مو کالا کر لیا تو کیا ہوا تو سر جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو وہ شخص جو پاکستان کو اس آگ میں جھونکے گیا ہے جس کی ہیٹ سے ہم آج تک باہر نہیں نکل سکیں ان بیس سالوں میں اس کی جھوٹی وقالت آپ لوگ کرتے ہیں اللہ کو جان نہیں دینی ہے آپ نے یا آپ نے وہ والی جان دینی ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے صحیح والی جان دینی ہے میرے بھائی اللہ سے ڈھریں اور اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ کبھی نہ کوئی دے تو آئین کی پاسداری جس طرح کسی پرائم نیسٹر کو کرنی ہے کسی ادارے کے سربراہ کو کرنی ہے اسی طریقے سے ایک عام پاکستانی کو بھی کرنی ہے اور جب کوئی اس کو توڑتا ہے یا اس کا مزاک اڑاتا ہے تو اس کے لئے وہی سزا ہوگی جو عام پاکستانی کو ملتی ہے عام پاکستانی اگر اس طریقے سے آئین کی توہین کرے تو کہتے ہیں تو غدارِ وطن ہے اور پھر وہ کہتے ہیں ہم ان کو مینسٹریم میں لانا چاہتے ہیں ان جماعتوں کو اور خود آپ مینسٹریم سے باہر نکلے ہوئے ہو تو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قرآن میں آیا نا وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو تو سر یہ اس سے رجوع فرمائے کہ ایوری تنگ اس فیر ان لف اینڈ وار ایسا نہیں ہے وار کے بھی قوانین ہیں اور سورة الانفال میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا اہد ہو چاہے وہ تمہاری دشمن قوم بھی ہو تم اس کے ساتھ جنگ ڈکلئر نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیا اہد توڑ نہ دو لہٰذا اسلام میں گریلا وار حرام ہے یہی وجہ ہے کہ 1948 میں جب پاکستان نے اپنی آرمی کشمیر میں داخل کی تو مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت کر دی تھی کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور یہ نہیں کہتا تھے جنگ نہ کرے وہ کہتے تھے اوپن جنگ کرو ڈکلئر کرو کہ تم ہمارے دشمن ہیں ہم اپنی فوج بیج رہے ہیں لیکن اوپر آپ امن معاہدے میں جڑے ہوئے ہیں یو اینو کے چارٹر کے انڈر ہیں اور نیچے کام ڈالا ہے اور یہی کام انہوں نے بھی ڈالا ان ہندووں کو ہم کیا کہیں گے ہم مسلمانوں کے اسلام کو صورت الانفال کو فالو نہیں کر رہے اس لیے نہیں کر رہے کہ صورت الانفال پڑی نہیں گئی صورت الانفال میں اسلامک ڈیموکرسی جو ہے جس میں حلال اور حرام کو کسرت رائے سے نہیں بلکہ حدود اللہ کے اعتبار سے سیٹل کیا جائے اور حلال کے دائرے میں کسرت رائے سے وہ تو صورت شورہ میں ہے نوہ امرہم شورہ بینہم حتیٰ کہ نبی الاسلام کو حکم ہوا ہے وشاورہم فی الامر ان صحابہ کے بارے میں جن کی نافرمانی کی وجہ سے غزبہ احد میں شکست ہوئی تھی اللہ نے پہلے ان کو ڈانٹا پھر کہا ماف کیا پھر کہا نبی ان کو آندہ مشورہ میں شامل رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ کراس لگا دو نبی اگر مشورہ لے کے چلتا ہے تو باقیوں کو نہیں لے کے چلنا تو صورت الانفال میں آئے کہ آپ نے اعلانی آہت توڑنا ہے اور یہ اتنی زبردست نبی الاسلام کی ٹریننگ تھی کہ ابودود و ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے عمر ابن عباسا یعنی یہ سینئر صحابہ میں سے ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور ملوکیت میں رومن امپائر کے ساتھ آپ کو پتا ہے مسلسل جنگیں رہیں جو بچی کچھی تھی تو رومن امپائر اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک معایدہ تھا تو اس معایدے کا جب وقت پورا ہونے کا وقت آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں لا کے نا رومن امپائر کے اس سٹی کے بارڈر پہ رکھ دی کہ کل کی ڈیٹ میں جیسے ہی یہ ڈیٹ پوری ہوگی نا تو معایدہ مثلا اگر لکھا گیا ہے کہ یہ معایدہ جو ہے وہ دس ربیل اول تک ہے جیسے ہی دس ربیل اول کا غروب ہوگا سورج ہم فوراں بھی حملہ کر دیں گے لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے ان کو اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے سورت الانفال کے تو یہ خلاف تھا اٹیچوڈ وہاں پہ عمر ابن عباسہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تکبیر بلند کرتے ہوئے ان فوجیوں کے سامنے آگے کھڑے ہوگے ان ان کا میں تمہیں حملہ نہیں کرنے دوں گا کافروں کے اوپر کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ جس قوم سے تمہارا معایدہ ہے اوپن لی اس معایدے کو توڑو تاکہ وہ بھی اپنی جنگ کی تیاری کر سکے ہائے 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 یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہی ہو سکتی ہیں اور یار کافروں کو یہ باتیں بتاؤ کہ تمہارا پیغمبر کون تھا وہ چنگیز خان یا سکندر آزم نہیں تھا وہ اللہ کا پیغمبر تھا جس کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی اللہ نے اس کو دین کے غلبے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا دیکھیں نا پھر چند سالوں میں رومن اور پرشن امپائرز الٹی گئی ہیں جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر مختصر سی فوج کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی اور نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں ایسا نہیں ہوا ورنہ لوگ کہہ لیتے کہ لیڈر بڑا ساتھ اس نے کام دکھایا اس لیڈر کے جانے کے بعد ہزاروں اس کے فالور مرتد ہوئے جو فتح مکہ پہ دب کے مسلمان ہو گئے تھے جب تب بھی چند ایک جہاں نسار صحابہ اس مشن کو آگے لے کے چلے اتنی صورتحال گھمبیر ہو کہ آپ کے ہزاروں لوگ آپ کو چھوڑ دیں پھر بھی آپ رومن اور پرشن امپائرز الٹ دیں اور ان کے اوپر بھی غلبہ پا لیں جو آپ کے مخالفین ہیں آپ کے اپنے تو سر یہ غیبی مدد تھی یہ غیبی مدد تھی اللہ تعالیٰ کی تو جب انہوں نے تکبیر بلاند کی اور ان کا میں حملہ نہیں کرنے دوں گا اور یہ دیس سنائی اور کہا کہ اے چندہ جنہوں کہتے ہیں چندہ چاڑنا اے والا چندہ ہے اے او چندہ نہیں ہے کہ وہ جو کیپٹن آگے لے کے چال رہا ہوتا ہے نہیں اے او چندہ ہے جو نافرمال اللہ اپنے ماہ پہ ہو تھا چندہ چاڑ دیئے یعنی ایڈنٹیفائی کیا جائے گا یہ اہد دنیا میں یہ اہد شکن آدمی یہ دھوکہ باز شخص ہے غدر کا چندہ پوری دنیا کی اچھا ہوئی تھی حضرت صاحب نے تو کھا باز تو وہ ادھر جا کے پتا چلے گا تو اہد شکن ہی نہیں ہے تو ایوری ٹھنگ is fair in love and war یہ بالکل غلط ہے یہ تو میں نے آپ کو صرف جنگ کا بتایا تھوڑا love کا بھی ذکر ہو جائے آپ والا ذکر تو میں نہیں کر سکتا میں اس love کا ذکر کروں گا جس کا ذکر میں کر سکتا ہوں اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا حق دار ہمارے لئے کون ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین امام عاظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ان کے ساتھ بھی محبت کے رولز ہیں حالانکہ میرے نزدیک اگر کسی کے ساتھ انفینٹ محبت ہو سکتی تھی نا مخلوق میں تو وہ نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے لیکن اس کی بھی لیمٹس ہیں انفینٹ اس لیے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اس نے ایمان کی حلاوت چک لی جس میں تین نشانی ہیں اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہوں نمبر دو دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات نمبر تھری کفر کی طرف اٹھنا اتنا ہی مشکل جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں زندہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے کفر میں نہ جائے اور پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور جو بخاری کی وہ حدیث ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے تو حضرت عمر بھی تھوڑے سے فرینک ہو گئے کہا یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے سر وہ ٹرث لور تھے جان تو سب کو پہلے نمبر پہ عزیز ہوتی ہے آپ ہوتے تو آپ کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے لئے چاند توڑ کے لے ہوں گا انہوں نے سچی بات کی جو تھا آپ فرمایا ہے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر انہوں نے اسی وقت کہا سمعنا و عطانا یا رسول اللہ مانا اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں آپ فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا یہ صحیح بخاری میدی سے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں everything is fair in love and war تو اس love میں بھی everything fair نہیں ہے جامعہ ترمزی ابودعود اور ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص نبیل اسلام کی حدمت میں حاضر وہ آپ کا صحابی تھا اس نے آکے آپ کو سجدہ کیا آپ نے محصر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں وہ کوفے کے پاس ہیرہ نامی ایک شہر میں گیا تھا وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ زیادہ عقدار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پر سجدہ کرو گے کہا نہیں یا رسول اللہ اتنی ان کو بھی سمجتی فرمایا جب میری قبر پر سجدہ نہیں کرو گے تو مجھے کوئی سجدہ کر رہو اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا لیکن وہ بھی کوئی نہیں ہے سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو صرف اللہ کے لئے حضرت آدم کو بھی سجدہ عبادت نہیں ہوا تھا تعظیمی ہوا تھا اور سجدہ تعظیمی اس عمد میں حرام ہے تو نبی علیہ السلام کے لئے سجدہ نہیں ہے اگر everything is fair in love and war ہوتا تو یہ ہوتا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا لیکن ہم اس کے استقبال کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس سے نراز ہوتے ہیں اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو everything is fair in love بھی نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود نبی علیہ السلام سے ہی بات سنی تھی جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے تعظیماً کھڑے ہوں وہ اپنا مقام دوزخن میں دیکھ لیں وہ کھڑے ہونے والے کا اقصور نہیں ہے بیسے آپ رسپیکٹ میں کھڑے ہو سکتے ہیں کسی کے لئے میرا اس کی اوپر کلپ ہے کہ استاد کے لئے سٹوڈنٹ کھڑا ہو سکتا ہے استاد یہ ڈیمانڈ نہ کرے کہ میری رسپیکٹ میں کھڑا ہوا جائے یہ دو الگ چیزیں یہ تعلیمات ہی نبی علیہ السلام کی تو لف میں اگر جائز ہوتا ہے تو صحابہ اکرام یہ کر لیتے ہیں تو یہ نہیں کیا پھر مسند آمد میں حدیث ہے عدب المفرد میں حدیث موجود ہے ایک شخص نے آکے حضور کو یا رسول اللہ ما شاء اللہ اللہ کے رسول جو اللہ کی مرضی جو آپ کی مرضی یہاں یہ سیس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے علی جانے جانے یا علی اللہ نبی وارث نبی علیہ السلام کے سامنے جب اس نے کہا نا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ فرمائے جعلتنی للہ ندہ تو نے کیا مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قل بل ما شاء اللہ وحتہ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اس نے آگے کہانی نہیں کرے یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں غیر مستقل بزار مان رہا ہوں اتائی مان رہا ہوں یہ ایک کہانیہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی یہ بابوں نے لکھی ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تم غور کر چکو گے تو تمہارے اندر سے ایک آواز نکلے کیا تو یہاں پہ بھی فیر نہیں ہے نبی الاسلام نے نہیں اجازت دی پھر وہ مسلم شریف کی حدیث یاد کرے نبی الاسلام کے ایک سے ابھی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اس کی رسول کی اطاعت کرے وہ کمیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا وہ بہ گیا آپ فرمائے یہاں کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات کرو نبی الاسلام توحید کے معاملے میں کتنے سنسٹیو ہیں آپ نے سیدھا جملہ ہی کتنا سخت بولا کتنا برا قطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے تجھے ایک کہنا چاہئے تھا تو کہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو نے ان دونوں کیوں کہا اور آپ کے مولانا کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈو آکے ہو کافر ہو مشرک ہے حالانکہ ہک کی جڑا ڈو آکے ہو ہی مواہد ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید مخلوق تو حادث ہے قدیم تو صرف اللہ ہے اچھا ابودود میں آگے لفاظ ہیں اچھا ابودود سے نکل جا اچھا ابودود سے گھم ہو جا اپنی شگل دور کرلا میرے گھنوں ظاہرہ اسی انداز میں ہی کہا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹنگ کرتا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں حضور نے یہ تو نہیں کہا ہوگا غصے میں یوں تو نہیں کہا جاتا کہ میرے پیارے پیارے صحابی آپ اس ترم تشریف لے جا سکتے ہیں اور سر آپ ذرا عربیوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے ذرا پوچھیں کہ بِعْسَلْ خَتِیبُ انتا کا مطلب کیا ہے اے کتنا برا خطیب ہے تو اس کو یوں تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کتنے برے خطیب ہیں یہ اسی طرح ہی پریزنٹ ہوگا ڈاکٹر اسرار صاحب جو قرآن کا ترجمہ جیسا پریزنٹ کرتے تھے قرآن اسی طرح ہی نازل ہوا ہے ہاں انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں بابوں نے اس میں مٹھاس ملا 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 کے ایسا شوربہ بڑھا ہے کہ او دی او دی ایڈ انٹینسٹی ہے نا اور اس سے جو تبدیلی آنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو قرآن بس پھر اب مردے بخشوانے کا ایک ذریعہ ہی رہ گیا بِعْسَلْ خَتِیبُ انتا کتنا برا خطیب ہے تو تو یہ محبت میں سب کچھ کر رہے تھے کسی نے ان کا یارسل اللہ عشق دے چلے نمبر لے گئے یارسل اللہ عقل والے تھے انجھے ہی عمرہ گا لیا عشق دے چلے ہی سی نا یعنی سجدہ اوہ چلے مارے گئے پائی دروی تے اگے بھی قرآن تو کہتا ہے عقل والے نمبر لے گئے نبی الاسلام کو جو دعا قرآن میں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے نہیں قررب زدن علم اے اللہ میرے علم اچھا نبی الاسلام کے علم اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے تھی جس کو اتنا کچھ سکھا دیا گیا علم سے کوئی شخص اپنے آپ کو ازاد نہیں کر سکتا اور پھر اللہ نے کٹیگوریکل منشن کیا اللہ کی خوشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے اے ڈگریوں والے علم نہیں کہ جو ڈگری آصل کرتے ہیں اس کے بعد میمبر میں چڑھ کرتے ہیں قرآن جیسے ڈریکٹ نہیں پڑھنا گونہ ہو جاؤ گے یہ تو علم کے دشمن ہے میں واقعی علم کی بات کر رہا ہوں جو واقعی علم ہے کتابوں میں بابوں میں نہیں پھر سورہ زمر میں ہے قل حل یستویلذین یعلمون والذین لا یعلمون بھلا بتاؤ تو علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو نہیں حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے اور عقل سے مراد وہ ہیں جو روٹی موں کے راستے کھاتے ہیں عقل سے مراد بزرگان دین علماء نہیں ہر وہ شخص جو روٹی کو توتی نہیں کہتا ہاں اور جس کی عقل کام نہیں کرتی ہے اس کو تو قرآن ریس بھی نہیں کرتا وہ تو صحیح بخاری میں تعلیقا مولا علی کا قول ہے اور سنب بن ماجہ میں پوری سنت کے ساتھ مولا علی نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون نابالک بچہ نمبر دو سویہ با شخص اور نمبر تین جو پاگل ہے جس کو آپ مجنون کہہ کے مجذوب کہہ کے کلندر کہہ کے بزرگ تسلیم کر لیتے ہیں ہاں کہتے ہیں انہاں تو کلم اٹھے ہیں جب ہم کہتے ہیں نے یار آپ کے یہ بزرگ کپڑے کیوں نہیں تھے پہنتے کہنے رہے اتنے بڑے بزرگ سن کے بلکل علف ننگے سن یعنی جو بلکل علف ننگا ہو بڑا بزرگ ہوتا ہے ان کے نزدیک تو ہم کہتے ہیں یار کپڑے کیوں نہیں پہنتے وہ کہتے ہیں مجذوب تھے مجذوب کیوں پاگل ہوئے نہیں یہ اللہ دیش کی انہاں تو کلم اٹھے ہیں جس سے کلم ہی اٹھا ہوا ہے اس کو لیڈر مانا ہوا ہے اور سارے لیڈر اس کو مانو مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں ٹھیک ہے وہ ابودعود میں حدیث ہے نا عبداللہ بن عمر بن آس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے ابو ریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو مرد سے زیادہ حدیثیں اگر کسی کے پاس ہے نا تو عبداللہ بن عمر بن آس کے پاس ہیں کیونکہ میں حدیثیں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں لکھنے کی تو پھر برکت ہے نا سر اللہ نے قلم کے ذریعے دین سکھایا یہ اگر قلم کے ذریعے کتابیں نہ لکھی جاتی ہیں تو ہم تک نہ پہنچتی ہیں آج دنیا مان رہی ہے کہ لکھ کے علم کو قید کرو یہ اتنے بڑے بڑے انسیکلو پیڈیا لکھ کے کیوں تیار کیے گئے ہیں زبانی نہیں آپ ایک چیز کو لے کے چل سکتے ہیں تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن آس کے پاس زیادہ حدیثیں ہیں وہ لکھ لیتے ہیں میں زبانی یاد کرتا ہوں اس لیے ان کے پاس زیادہ ہیں اور ابودود میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن آس جو لکھتے تھے یہ حدیثیں وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں تھا تو آپ علیہ السلام جو جو فرماتے تھے میں لکھتا جاتا تھا تو پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے کچھ صحابہ نے کہا کہ کبھی نبیل اسلام غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں آپ نے کسی کے اوپر کوئی کومیٹس پاس کر دی ہیں تو وہ بھی تم لکھ لوگے تو وہ دین تو نہیں ہوگا تو لکھنا چھوڑ دیا نبیل اسلام نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ ریزن مجھے بتائی تھی تو میں نے آپ کی حدیثیں لکھنا چھوڑ دیا آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے فرمایا یہ آخری درجہ ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا